دوستو یہ کہانی بدلنے والی ہے آپ کی زندگانی ایک بیٹا اور ایک اس کا باپ ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہوتل جس میں وہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہ شہر کے بلکل مین ایریا میں واقعہ ہوتا ہے ہوتل کے جو ساتھ والی دکانے ہوتی ہیں یا ریسٹورنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی عالی شان ہوتے ہیں لیکن جس ہوتل میں وہ بیٹا اور اس کا باپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کی حالت بہت ہی خستہ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہوتل سو سال سے بند ہوا ہو بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ پاپا آپ مجھے اس ہوتل پر کیوں لے کے آئے ہو جبکہ اس شہر میں اور بھی بہت سے بڑے بڑے ہوتلز ہیں باپ نے کہا بیٹا بات سنو اس ہوتل کا کھانا بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتا ہے تم اگر ایک بار کھانا کھا لوگے تو یقیناً بار بار مجھ سے اسی بات پر اصرار کرو گے کہ پاپا اسی ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے باپ نے کچھ چیزیں آرڈر کر دی ویٹر ویٹر وہ چیزیں کچھ دیر کے بعد لیایا بیٹے نے کھانا کھا لیا تو باپ نے پل بھی پی کر دیا لیکن اس باپ نے پل پی کرتے ہوئے اس مینجر سے پوچھا جو اس ہوتل کا مالک تھا کہ بھائی مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنا بڑا ہوتل ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے تم کتنے پیسے اس سے کما لیتے ہو اور کتنے کسٹمر تمہارے پاس روز آ جاتے ہیں تو اس مینجر نے کہا کہ میں اس سے کچھ خاصا کما نہیں لیتا بس گزارہ ہو جاتا ہے اور میرے پاس کسٹمر بھی بہت کم آتے ہیں باپ حیران پریشان ہو کے اسے پوچھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے تمہارا مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ذریعہ آندن ہے کچھ اور بھی سورس آف اکم ہے اسی وجہ سے تم اس پر بھیان نہیں دیتے اس نے کہا کہ میں یہ ہوتل رات کے وقت کھولتا ہوں اور دن میں میرا باہر ٹرک کھلا ہے ٹرک کھڑا ہے میں اس ٹرک میں محنت مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں اور ہوتل کو ٹائم ہی لیا دیا جاتا ہے اس نے کہا کہ تمہارا بھی حل سوچ لیتا ہوں اس نے اپنے دل پہ کہا وہ باہر چلا گیا اس کے ساتھ بھی اس کا بیٹا تھا اس نے ٹرک کی طرف دیکھا ٹرک کی طرف جاتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم دیکھنا اب یہ کتنی ترقی کرے گا کچھ سالوں میں تم خود اپنی چمکتی ہوئی آنکھ ہو سیتے ہو اس آدمی نے اس ٹرک کا انجلیس طرح سے خراب کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی مکینک اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اگلے دن جب وہی مینجر اپنے ٹرک کو چلانے کے لئے ٹرک کی طرف دوڑا تو اس کا ٹرک سٹارڈ ہی نہیں ہوا اس نے پوری شہر کے مکینک بڑے بڑے مکینکس کو کال کی بولایا دکھایا لیکن مکینکس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور مکینکس نے کہا کہ ہمارے بس کا یہ روک ہی نہیں اس کو کیا پتا تھا کہ آخر وہی آدمی بھلا سوچنے کی خاطر اس کا نقصان کر گئے اسے تو وقتی طور پر نقصان ہی لگا بہت غصہ آیا اسے پتا بھی نہیں تھا اس نے کہا کہ اگر مجھے وہ مل جائے جس نے پر اٹرک خراب کیا ہے تو وہ اس کی ہار خراب کیا ہے کچھ سال گزرے تو اس لڑکے کا وہ بات فوت ہو گیا مر گیا تو اس لڑکے نے کہا لڑکے کا گزر ہوا اس ہوتل کے سامنے سے تو اس نے دیکھا جگہ وہی ہے لیکن اس جگہ پہ اتنی بڑی ملڈن وہ سوچ میں پڑ گیا اس نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں اگر وہی آدمی ہوا تو میں اسے بتا دوں گا کہ بھائی میرا باپ تو ابھی اس دنیا میں نہیں رہا لیکن میرے باپ نے تمہارے ساتھ یہ برا کیا ہے اگر ہو سکے تو میرے باپ کو معاف کر دی وہ چلا گیا سامنے دیکھتا ہے کہ وہی مینجر وہی سیٹ وہی کرسی وہی ہارف میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہوتل اتنا لگشیدیس شاندار کہ دیکھتے ہی انسان کو ہوتل اچھا لگے وہ چلا گیا اس نے کہا کہ بھائی میرے باپ نے چار سے پانچ سال پہلے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا ہاں جوڑتا ہوں میرے باپ کو باپ اس نے کہا کہ بیٹا باز ہو تمہارے باپ نے میرے ساتھ برا نہیں کیا لیکن اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا کہ آج اسی کی وجہ سے میرا اتنا بڑا ہوتل ہے لگا حیران پریشان رہ گیا کہ ارے بھائی تم کیا بات کر رہے ہو میرے باپ کی اس غلطی کی وجہ سے تم نے اتنا آنشار ہوتل کھڑا کر رہا اس نے کہا کہ جب انسان دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے تو انسان سموندر پہ ہی گرتا ہے میں نے اس ہوتل کو ٹائم ہی نہیں دیا تھا ٹرک کی طرف چلا جاتا تھا ٹرک پہ محنت مزدوری کرتا تھا اب ٹرک نہیں آئے تو میرا سارا فوکس آ فوکس ہوتا ہے ہوتل میں نے اس ہوتل کو اتنا اتنی محنت کی کہ آج پورے شہر میں سب سے بڑا ہوتل میرا ہے موسیقی